بسم اللہ الرحمن الرحیم من حروف العطف الواو الفا ثمہ و او وَهِيَ تَعْطِفُ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلِهَا فَيَتْبَعُهُ فِي اِعْرَابِهِ ایک ہی اعراب ہوگا ان دونوں کا اور یہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے جیسے التلوث والجریمہ یہ قومہ کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں التلوث والجریمہ والازدہام من مشکلات المدن مولوشن، کرائیم، اینڈ رش رش کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ اینڈ راوڈ؟ اینڈ راوڈ تو نہیں بولیں گے ٹرہوڈ ہے، ٹرہوڈ ہے ٹرہیک، ٹرہیک، ٹرہیک جیم is are the problems of cities اوکی چلوں گے، اس طرح کا کچھ بنتا ہے تکسورو فی المدن، الشرکات والجامعات والاسواق ٹھیک ہے ادراکت آپ دیکھا اپنے موانس ہے ادراکت بعد الدول المشکلہ بتائیں کہاں ہیں فبنت المصانع اس میں موانس کہاں ہیں دول جو ایسا ہے دول ہے جمع ہے اس ویسے اور ویسے بھی دولہ اگر واحد بھی ہو تو بھی موانس ہے ادراکت بعد الدول المشکلہ فبنت المصانع ماہ معنی فبنت المصانع بنا کا مطلب بنایا تعمیر کیا انہوں نے المصانع کیا فیکٹریان دیکھا آپ نے کیسے لے کے آتے ہیں منصوب اشرب شاین او قہوتن عند اخیق اپنے بھائی کے پاس ہاں یہ میں بھی سوچ رہا تھا راستہ میں آ رہا تھا اور میں آپ سے بات کر رہا تھا دیکھو آپ نے جملے استعمال کرنا ہے ما شیطو عند اخی ما شیطو اپنے بھائی کے پاس گیا میں ذرا بھائی کے پاس گیا تھا قبل قلیل قبل قلیل تھوڑے دیر پہلے قبل قلیل یہ الفاظ الگ الگ لکھے ہیں قبل قلیل بھی الگ لکھے ہیں بعد میں کام آئے گا کسی اور جگہ کام آئے گا نعم سلہ عدنانو الزہرہ وسم العسرہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی حرف عطف استعمال کریں گے اس سے پہلے اور ماں بعد کا احراب ایک جیسا ہوگا آپ جتنے بھی لسٹ استعمال کریں گے وہ سب میں ایک جیسا ہوگا یہ فا فا کا مطلب ہے تو اسی طرح سمہ سات فار تو الہ قریہ تھی فل مدینہ یہ فل مدینہ کا مطلب کیا ہوگا یعنی میں گاؤں گیا تھا پھر شہر لدی قلم و کتاب دخل طلاب فا بتائیں کیا ہو ستا ہے فا استاز فا استاز اور یہ قومہ کیوں لگایا ہے قومہ نہیں لگایا ہے قومہ کی کیا ذریعہ دخل طلاب فا استاز شہر باش اغمی علیہ سمہ افق تو یہ آپ نے پڑھا تھا افق تو افق تو پھر مجھے افاقہ ہوا بعد ساعت ایک گھنٹے کے بعد اثر یہ اغمی اغمی علیہ کیا مطلب ہے اوہو مجھے لفظ اغمی علیہ کا مطلب ہے میں بے ہوش ہو گیا مجھے لئے اوہو اوہو اول شبازی مکیش مکیش مجھے لئے مجھے لئے مجھے لئے یہ بتاعدہ عن السکر والنشویات قارن بين الحیاتی في المدینہ والحیاتی في القریا ماذا ترہ في هذه السورة يا اخی يا اخی طلحا ماذا ترہ في هذه السورة هناك خمار بين الرجلين خمار کی جمع کیا ہے حمر هناك حمر عند اطفال عند اولاد وَالْأَوْلَادُ يَلْعَبُونَ مَا بَعْدِهِمْ ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں مَا بَعْدِهِمْ ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں نعم وَهَا وَلَائِ يَمُرُّونَ اَوْ يَمُرُّوا الْأَوْلَادُ عَلَلْجَسَر یہ جسر سے گزر رہے ہیں جسر پل پل سے گزر رہے ہیں عَلَلْجَسَرِ وَهُنَاكَ بُيُوتٌ جسر کہتے ہیں سر پل پل ہاں جی جسر وَهُنَاكَ بُيُوتٌ خَاوِيَ او کچھے کو کیا بولیں گے پتہ میں کچھے کو کچھ بولتے ہیں یہاں کا سمجھ نہیں آئے گی وہ دوسری کتاب میں ہے ہمارے لیکن کے لئے بول گیا کچھے گر ہیں نعم وَهُنَاكَ هَذِهِ هَذَا الْمَكَان مَنْتِقَةُ جِبَالیہ مَنْتِقَةٌ جِبَالیہ نعم وماذا ترى في السورة الاخرہ في السورة الثانیہ هنا تصور سیارات نعم سیارات مختلفة نعم الوان السیارات الاسود هناك سیارت سودا والحمراء والبنی ہم اس کو موانس استعمال کریں گے سودا کو سفرا کو حمراء کو جمیل هناك ازدہام في المدینہ نعم نعم فالحیات القرآوی قرآویہ حیات القرآویہ احسن وافضل بکثیر من حیات المدینہ حیات المدنیہ نعم نعم وما دا ترہا في هذه السورة آخر تلوث دعا دعا تلوث ماحول کہ الودگی کا ایک چشمہ دکھائی دے رہا ہے منبا دکھائی دے رہا ہے وَهُنَاكَ دُخْخَانٌ بہت اچھی کتاب ہے وہ ہمارے یہاں میں پڑھاتا رہا ہوں پچھلے سال شاید آپ نے پڑھی اب تو میں چھوڑ دیئے تو وہ اس میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور وہ ریڈنگ کے لیے بہت اچھی کتاب ہے اس میں ور بہت اچھے آتے ہیں بہت ساری چیزیں یہ لڑکیوں نے مجھے بند کر آئی ہیں مجھے ورنہ وہ بڑے اچھی کتاب تھی بہت اچھی کتاب وہ کہہ رہا تھے ہم نے یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ انیشنی پڑھتے ہیں اس لیے آپ یہ نہ پڑھا ہے کوئی اور پڑھا ہے ورنہ تو بس اچھا تھا نعم مدہ ترہا فی حاضی سورہ یا آخر فی حاضی سورہ ہناکا سیارہ بعد الحادثہ سیارہ بعد الحادثہ جمیل ہناکا سیارت استعدامت 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 فی الطریق وہی خربانہ فی شارہ فی طریق ہاں فی شارہ او فی طریق آہ فی شارہ فی شارہ فی شارہ حسن او طریق راستا وماتا ترہی سورہ الاخیرہ سورہ السالسہ ہاں ہزی سورہ من الجابان توکیو باتوز خستب ہزی سورہ من الجابان توکیو وکثیر الناس فی شار فی شارہ او 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 هناکا الكتار اذا نعم كتار او حافلہ الحافلات والناس الماشین على الطریق ماشین على الطریق وحناکا بنایات العالية المبانی العالية نعم جمیل ربما هاں مدینت شنگائی مانی مانی این البنت والله مصیبہ هذه هاولئی مصیبہ تفضلو ربما نقرأ شین آخر موسیقی موسیقی ایک رائی کے دو بچے تھے ابنن و بنتن ایک لڑکی تھی اور ایک اب دیکھیں نظرہ بنتن کے اوپر تن نہیں لکھا ہوا لیکن میں تن کیوں پڑھ رہا ہوں کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے نا کہ زبرزر کے وغیر کیوں پڑھ لیتے ہیں میں کہوں گا میں نے ایک رول پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر پہ عطف لگاؤ گے تو دونوں کا اعراب ایک جیسے ہو بس میں اس لیے بنتن پڑھ رہا ہوں بس اتنی سی بات وحینما کا مطلب ہوتا ہے اور جب کبھی جلسہ علی الفراشن بیٹھا وہ اپنے اس پہ کس پہ فراش پہ بچھونے پہ بستر پہ وحضرہو الموت اور موت آگئی اسے نظرہ الہ والدہی اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا دونوں بچوں کی طرف دیکھا والدہی دیکھ رہے ہیں والدہ نہیں لکھا ہوا والدہ نہیں ہے والدہ ہے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا وقال لہما اور ان کو کہا وہو حزین لفراقہما اور وہ بڑا دکھی تھا ان کے چھوڑنے پہ جدائی پہ انی لم اترک میں نے نہیں چھوڑا لکما تم دونوں کے لیے لیکن ایک چھوٹا سا گھر وَثَلَاسَا نَعَجَاتٍ اور تین بکریان فَأَقْسِمَا هَا تو تم دونوں تقسیم کر لینا بَيْنَكُمَا اپنے درمیان آیت کہیں نہ ملے آپ کو یہاں آپ کو ملے ہیں مَهْمَا مَهْمَا کا مطلب ہے خواہ تَقُنِ الْحَالَ احوال خواہ کچھ بھی ہو جائے احوال چاہے کچھ بھی ہو مَهْمَا چاہے خواہ کچھ ہی ہو خواہ کچھ ہی ہو جائے وَحِينَمَا مَا تَعْلْعَبُ تو جب مر گیا وہ باپ سَأَلَ الْأَخُ اُخْتَهُ کس نے پوچھا کس سے پوچھا بتاؤ باپ نے بھائی سے پوچھا نہیں یہی تمہیں دیکھ رہا ہے باپ تو فوت ہو گیا ہے سَأَلَ الْأَخُ بھائی نے پوچھا اُخْتَهُ بہن سے پوچھا مَا ذَا تُحِبِّينَا آپ نے دیکھا سامنے اگر عورت ہو تو ہم یانون پہ حسابہ کرتے ہیں مَا ذَا تُحِبِّينَا تم کیا پسند کرتی ہو اَيَّتُهَا الْأُخْتَ الْأَزِيزَةَ اے میری پیاری بہن اَيَّتُهَا کیوں آیا ہے مُؤَنَّسَ ہے سامنے اس لیے ایوہا نہیں آیا اگر اخ ہوتا تو پھر ایوہا الْأَخ ہوتا اور یہ ایوہا کیوں آیا ہے یا کیوں نہیں آئی اس لیے کہ اخ پہ الْفْلَام لگا ہے تو اَيَّتُهَا الْأُخْتُ الْأَزِيزَةَ اے میری پیاری بہن بتاؤ اَتُهِبِّينَ الْغَنَم اَمْ الْمَنزِلَ الصَّغِيرُ کیا تمہیں یہ ریوڑ چاہیے یا پھر تمہیں یہ چھوٹا گھر فَأَجَابَتْ اُخْتُهُ تو اس کی بہن نے کہا اِنِّي اُفَضِّلُ الْمَنزِلَ الصَّغِيرُ میں یہ چھوٹا گھر جو ہے پریفر کروں گی ترجی دوں گی اس کو حَتَّى يُمْكِنَنِي اَنْ اَعِيشَ فِيهِم تاکہ مجھے اس میں میں رہ سکوں تاکہ اعیش ہو میں تاکہ اس میں رہوں فَوَافَقَ اَخُوْحَا بِنَفْسٍ رَادِيَا تو اس کا جو بھائی تھا وہ بڑی خوشدلی سے راضی ہو گیا اگری ہو گیا وَافَقَ اُتَّفَقْتُو اَوَافِقُو آپ نے کہنا ہے اَوَافِقْ مَعَك اَنَا اَتَّفِقْ مَعَك اَيْا اَجْرِي وِي دیو اَنَا اَتَّفِقْ اَنَا مُتَّفِقْ سب سے یہ وَاَعْتَاهَا الْمَنزِلَ الصَّغِيرُ اس کو چھوٹا سا گھر دے دیا وَاَخَذَ النَّعَجَاتِ السَّلَاسَةَ اور تینوں بکریاں لے لی وَخَرَجَ لِيَا بَحَسَا اَنْ حَزِّهِ فِي هَذَ الْعَالَمَ الْوَاسِح اور نکل پڑا اپنی قسم اپنے نصیب کے لیے اس بڑی دنیا میں راجیاں راجیاں امید لگائے اَنْ يُوَفِّقَهُ اللَّهِ کہ اللہ اسے دے گا وَيَجْعَالَهُ سَعِيدَ الْحَزِّ فِي الْحَيَادِ اور اسے خوشبخت بنائے گا زندگی میں وَقَالَ لِنَفْسِهِ اور اس نے اپنے آپ سے کہا لَقَدْ وَلِدْتُ يوم الجمعہ تھی جمعہ کے دن پیدا ہوا وَيَوْمٌ سَعِيدٌ اور وہ ایک مبارک دن ہے وَأَسْعَلُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَنِي سَعِيدَ الْحَزِّ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اچھے نصیب والا بنائے وَقَدْ وَدَّعَ الْأَخُمْ اور وِدَا کیا بھائی نے اختہو اپنی بہن کو دیکھ رہے ہیں آپ نا فائل کون ہے مفعول کون ہے وَدَاعًا رَقِيقًا یہ دیکھ رہے ہیں الودا وہ کے نیچے زیر نہیں ہے وہ کے نیچے زبر ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کو وہ کیوں پر زبر ہے الودا الودا ہوتا ہے الودا نہیں ہوتا وَدَاعًا رَقِيقًا بڑے ہی نرم دل سے رقیقًا کا مطلب ہوتا ہے روحانسی انداز میں وَوَدَّعَتْهُ الْأُخْتُ اور بہن نے بھی اس کو وِدَاع کیا وَهِيَ تَدْعُو اور وہ دعا کر رہی تھی لَهُ بِالنَّجَاحِ وَالتَّوْفِيقًا اور وہ اس کی گوڑ وِلْوِشر سَكْسَسْ کے لیے دعا گوتی وَتَرْجُوحُ اور امید کر رہی تھی اس کے لیے اَنْ يَتَذَكَّرَهَا اس سے امید لگا رہی تھی کہ وہ وَوَعَدَهَا اَنْ يَتَذَكَّرَهَا کہ وہ اسے یاد رکھے وَلَا يَنْسَاهَا اور اسے نَا بھولے وَشَكَرَ الْأَخُو شکر کیا بھائی نے لِأُخْتِهِ اپنی بہن کا خاز الدعا اس دعا کے لیے وَوَعَدَهَا اور اس سے وعدہ کیا اَنْ يَتَذَكَّرَهَا کہ اسے یاد رکھے گا عَلَتْدَوَامِ ہمیشہ عَلَتْدَوَامِ دیکھا بھائیں وَيَكْتُوبَ اِلَيْهَا دائمًا اور وہ لکھتا رہا اس کو ہمیشہ يَسِفُ لَحَام وہ اسے بتاتا رہا مَا لَا قَاهُ جس کی جو کچھ اسے ملا تھا مَا لَقَاهُ یعنی کہ ملاقات سے لِقَاه لِقَاه کا لفظ سنا ہوگا وہی ہے ایک یہ ہے جو اسے ملا تھا جو اسے ملا لَا قَاه فَتَلَقَّا آدَمُمِ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ یہ وہی لفظ ہیں سارے وَمَا رَعَاهُ اور جو اس نے دیکھا ہے فِي رِحَلَتِهِ اپنے سفر میں ساقَ الرَّاقِ ساقَ الرَّاقِ جو چرواہا تھا وہ اس نے کیا کیا ساقَ یعنی کہ چلایا ڈرائف کیا اس کو لے چلا نَعَجَاتِهِ اَسْلَاسَ اپنی تین بکریوں کو امامہو اپنے سامنے آگے آگے وَبَدَعَ رِحْلَتَهُ اور اس کا سفر شروع ہو گیا اور اس نے اپنے سفر شروع کیا وَاسْتَمَرَّا اور جاری رکھا مدتاً طویلتاً طویل مدت تک وَالْحَزُ اور اس کا جو نصیب تھا دا بتے لگو لو یَبْتَعِ دُوْعَنْهُ دُور ہوتا رہا اس سے وَلَا يَسْوَدِقُهُ اور اس سے نَحِن مِلتاً وَيَعِيشُ مَعَنَا جَاتِهِ اَسْلَاسَا اور وہ اپنے تینی بکریوں کے ساتھ رہتا تھا یَرَعَاهَا وہ اسے چراتا تھا وَيَشْرَبُ لَبَنَهَا اور اس کا دودھ پیتا تھا وَيَبِعُ السُوفَهَا اور اس کا اون بیشتا تھا جی سو جی سو تو آپ پڑھیں گے نا تو بہت سارا الفاظت میں بہت سچے ہیں شاندار کے سامنے نا پڑھنے والی چیز ہیں شاہلے حباب سلامت رہے جانے شاہلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ